اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں سے گزارش ہے جو نیچے تشریف فرما ہے قریب قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ پیچھے سے آنے والے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بعد میں آنے والے بھائی بہ آسانی بیٹھ سکے قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں یہاں جگہ کافی خالی ہے آگے بڑھ جائیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَعِلَّاهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فإنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ وَدَرَوَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَرَبِّ شِرَحْ لِي الصَّدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ رب العالمين احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادتِ گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ تمام بہنوں کا بھائیوں کا آج کے اس اجتماع میں اس اجلاس میں خیر مقدم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مندور و مقبول فرمائے اسے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہماری آخرت کی نجات کا دریہ اور ہمارے ایمان میں عامال میں اضافے کا دریہ بنائے جو بھی عامال ہم بجا لائیں اللہ تعالی اپنی رضا اپنی خوشنودی کے لیے تمام عامال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے دکھاوے ریا سما سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے محترم مدرگو اور بھائیو اور میری ماں اور بہنوں انوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ مطالی خواتین چند خصوصی خواتین کا میں تذکرہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے جب سے دنیا کو بنایا ہے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے مرد کے ساتھ اللہ تعالی نے عورت کو بھی پیدا کیا آپ سب بارہا اس آیت کو سنتے ہیں جی اس آیت میں اللہ تعالی نے انسانیت کی تاریخ کو بیان کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنائے یعنی جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو پیدا کیا ہے مرد کے اتمنان قلب کے لیے سکون قلب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو بھی پیدا کیا گویا عورت انسانیت کا آدھا حصہ ہے اگر پہلا انسان مرد ہے تو دوسرا انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو بنایا اور مرد اور عورت کے رشتے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی بیان کیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ ہم نے مرد کا جوڑا انسان کا جوڑا انسان ہی کو بنایا آپ سوچیں انسان کا جوڑا اگر اللہ تعالی کسی حیوان کو بناتا تو کیا گدر بسر ہو سکتی ایک عجیب سی وحشت ہوتی گدر بسر ممکن نہیں تھی انسان کا جوڑا اللہ تعالی اگر جن کو بنا دیتا تو کیا حال ہوتا آپ سب سوچ سکتے ہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ کہ ہم نے انسان کا جوڑا انسان ہی کو بنایا تمہارا جوڑا تمہارے ہی نفس سے بنایا کس لئے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو تو میرے بھائیو عورت میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسانیت کا آدھا حصہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں مردوں کے جذبات کی قدر فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں مردوں کے لئے احکامات نادل فرمائے ہیں اپنے کلام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کے جذبات کی بھی قدر فرمائی ہے عورتوں کے متعلق بھی احکامات نادل فرمائیں اور یہ نہیں ہے کہ مرد اس لئے جنت میں داخل ہو جائے گا کہ وہ مرد ہے اور عورت جہنم میں چلی جائے گی اس لئے کہ عورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے من عملا صالحا من ذکر او انتا وہ ہوا مؤمن جس کسی نے بھی نیک عمل کیا جس کسی نے بھی نیک عمل کیا من عملا صالحا من ذکر او انتا وہ ہوا مؤمن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرت یہ کہ وہ مؤمن ہو فلا نوحیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس کو دنیا کی بہتر زندگی عطا فرمائیں فلا نوحی انہو حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملو اللہ سبحانہ وتعالی نے عمل اور ایمان کے بیس پر اللہ نے یہ بات بیان کی کہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو ایمان والی ہو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کی بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں عمال کا اللہ تبارک و تعالی بہترین صلح عطا کرے فلا نوحی انہو حیاتا طیبا دنیا کی بہترین زندگی اللہ تعالی عطا کرے گا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی عمال کا بھرپور بدلہ عطا کرے ولنجزی انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملو تو میرے بھائیو آپ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام میں سورت الرجال نام کی کوئی سورت نادل نہیں فرمائی لیکن سورت النساء نام کی ایک سورت موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کے احکامات اس سورت میں بیان فرمائے عورتوں کے جذبات کی ان کے احساسات کی قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی سوال ہوا عورتوں کے متعلق پوشا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو جھڑکا نہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں تم آگے نہیں بڑھ سکتی تم سوال نہیں کر سکتی بلکہ جب جب سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اما عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ مرد حضرات ہم سے سبقت لے گئے وہ جہاد میں جاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قتال کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے ہمارے لئے جہاد نہیں ہے کیا ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو حج تمہارا جہاد ہے تمہارا حج کی سعوبتیں مرداش کرنا حج کی تکلیفوں کو سہنا یہ تمہارے لئے جہاد ہے اسی طرح آپ دیکھئے ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی کے پاس کچھ عورتیں آتی ہیں اللہ کے رسول مردوں کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا آپ سے علم حاصل کرنا آپ کے پاس بیٹھنا یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے مرد آپ سے دین کا علم سیکھتے ہیں آپ سے خیر سیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ ہمارے لئے بھی اللہ کے رسول کو دن مقرر فرما دی تاکہ ہم بھی آپ سے دین سیکھ سکیں ہم بھی آپ سے استفادہ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لئے مقرر فرما دیا اور فرمایا کہ پلان ابن پلان کے گھر میں تم جمع ہو جائے کرو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت فرمایا کرتے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری حقیقتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جذبات کا خیال لگتا ایک عورت آ کر پوچھتی ہے اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں مردوں کو مخاطب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ کہتا ہے عورتوں سے اللہ تعالی کیوں خطاب نہیں فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نا دل فرمائی یہ عورت زمین پر گفتگو کر رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ ہمارے متعلق کوئی آیت نہیں اترتی ہم کو اللہ تبارک و تعالی کیوں مخاطب نہیں فرماتا اللہ تعالی نے آیات نا دل فرمائی ہے اللہ تعالی نے فرمائی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمتصدقین والصادقین والصادقات والصابدین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحابدین پروجهم والحابدات والذاکرین اللہ کثيرا والذاکرات عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَ هُوَاجِرًا عَظِيمًا سورة الحضاب کی آیت نمبر پہتیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں کا تذکرہ کی ہے ان آیات میں مردوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہیں ساتھ میں دوش بدوش عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایمان لانے والے مرد ایمان لانے والی عورتیں مومن مرد مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر رکھنے والے مرد اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر رکھنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کے لیے ان سپات کے حاملین کے لیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بخشش اللہ تعالیٰ نے ان کی مغبرت کا اعلان فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گا ان کی مغبرت فرمایا گا بہت بڑے عجر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لئے وعدہ کیا میرے بھائیو بے شمار دلائل ہیں کلام اللہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین نے عورتوں کے جذبات و حساسات کا خیال لکھا عورتوں کو درجہ دیا عورتوں کو بلندی اتا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور ہوتا ہے اکثر و بیشتر ایسا کہ مرد جو ہے وہ دین کے عمل کے معاملے میں عورتوں سے پیچھے ہو جاتا کچھ عورتیں اللہ کی کچھ بندیاں اس قدر بابند ہوتی ہیں دین کی اس قدر بابند ہوتی ہیں عامال کی کہ وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان کے عقائد مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کا ایمان مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ان کا توقل اللہ تعالیٰ بر مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے اپنے کلام میں خاص طور سے جن عورتوں کو یا ان کے واقعات کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے ضرورت ہے ہم ان واقعات کو پڑھیں ان سے ان میں جو دروس ہیں ان میں جو عبرتیں ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں آپ دیکھئے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے حاجرہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کس قدر پختہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کس قدر پختہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے ہیں جنگل و بیابان میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر دی درعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح اے اللہ میں اپنی اولاد کے ذریت کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اس بے آب و گیا میدان میں اس بے آب و گیا بستی میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں اللہ کی یہ بندی آپ دیکھئے شیر خار بچہ چھوٹا سا بچہ گود میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں پوچھتی ہیں سوال کرتی ہیں یہاں پر اس جنگلوں بیابان میں آپ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا مپسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نہیں پلٹے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے اور ابراہیم علیہ السلام اپنا ارادہ بدل کر کے بیوی بچے کو دوبارہ لے کر چلے جائیں اس لیے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور جب مائی نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اللہ کی بندی کا توقل اللہ کی بندی کا اللہ و یقین کہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں دائے نہیں کرے اللہ تعالی ہمیں دائے نہیں کرے اللہ تعالی نے دائے کیا کوئی شکوا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین ہے مکمل بھروسہ ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر ماحول حالات کہ ایک وہاں پر کٹیا جوبڑی بنی ہوئی ہے کہ سایہ حاصل کرنے کے لئے وہاں جایا جا سکے کچھ درخت نہیں ہیں پھلوں سے لدے ہوئے کہ بھوک اور پیاس کے موقع پر پھل توڑ کر کسی ذریعے سے بھوک اور پیاس کو مٹا لیا جائے وہاں جانور نہیں ٹہل رہے ہیں چار پیر کے کہ کبھی بھوک پیاس مٹانے کے لئے ان کا دودھ نکال کر پی لیا جائے کچھ نہیں ہے زندگی بچانے کا کوئی سامان نہیں ہے بے آب و گیا میدان ہے کوئی ہریالی بھی وہاں پیدا نہیں ہوتی کوئی سبزہ نہیں اگتا لیکن ایسی حالت میں بھی ایسے جنگل و بیابان میں بھی یقین ہے توقل ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور حاجرہ علیہ السلام کا بھی کہ حبالت کرنے والا مدد کرنے والا محبود رکھنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ کسے وہ کوئی نہیں تدبیر کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا دیا تدبیر کے طور پر تھوڑی سی خجوریں ابراہیم علیہ السلام نے دیں لیکن بھروسہ ان خجوروں پر نہیں ہے ہاں بھروسہ اس پانی کے مشکیزے پر نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اور ان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی مدد کرنے والا ہے کوئی حبالت کرنے والا ہے کوئی بچانے والا ہے تو اللہ تعالی ہے اور وہاں دیکھئے کیسا توقل ہے اللہ کی ذات پر آج ہمارا توقل ایسا ہے اللہ کی ذات پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم بلبلہ اٹھتے ہیں پتا نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اللہ مجھے یہ سزا دے رہا ہے تھوڑے تھوڑے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم شرک اور کبر کی طرف بڑھ جاتے ہیں ہم اسطحانوں کی طرف نکل پڑتے ہیں ہم جھار بھونک کے چکروں میں بڑھ جاتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آئی تھوڑی رسک میں تنگی آگئی تھوڑی گھر میں کوئی مصیبت آگئی کوئی چھوٹی موٹی آپت آگئی کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے دے دی اور وہ علاج سے اچھی نہیں ہو رہی ہے بس اب کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارا توقل آڑی ترچی لکینے کاغذ پر آڑی ترچی لکینے لکھی ہوتی ہیں ان پر ہمارا توقل ہو جاتا ہے کبھی کالے لال پیلے دھاگے پر ہمارا توقل ہو جاتا ہے کبھی اور کسی چیز پر ہمارا توقل ہو جاتا ہے کوئی ہم کو کچھ لکھ کر دے دیتا ہے اس کو بازو پر باندھ لو اس کو پرس میں رکھ لو اس کو تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جاؤ اس کو پیسج میں لٹکا دو اور یہ جو دے رہا ہوں اس کو رات میں دھائی وجہ جلانا اور دیکھنا دھوے میں سے کیا نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی مجارٹی کا آج حال ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ پر توقل نہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توقل کریں مدد کرنے والا اللہ ہے بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے شفاہ عطا کرنے والا بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے فرمایا اذا مردت فہوا یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفاہ عطا کرتا ہے آج ہمارا توقل آپ دیکھیں پورا گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا قد کانت لکم عصوت حسنت پی ابراہیم والذین مآہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے آپ دیکھیں کیسا توقل ہے اللہ کی ذات پر کیسا توقل اور توقل کا انعام کیا ملا وہ مشکیدہ پانی کا ختم ہو گیا وہ خجوریں ختم ہو گئیں اور پورے بھروسے کے ساتھ اللہ پر یقین کے ساتھ وہ دوڑ رہی ہیں سپاہ سے مروہ کی طرف ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف اور دوسری پہاڑی سے پہلی پہاڑی کی طرف پورا توقل اللہ کی ذات پر ہے کہ اس جنگل و بیابان میں اس بیابو گیا میدان میں مدد کرنے والا بچانے والا ساتھ دینے والا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ملا توقل کا انعام ملا کہ نہیں ملا ایسا انعام ملا کہ وہ انعام اس انعام سے آپ کو آج تک پائدہ پہنچ رہا ہے پوری انسانیت اس انعام سے پائدہ حاصل کر رہی ہے اور ہر حاجی ہر معتمر نقل کرتا ہے وہ سعی اور وہ کوشش جو امہ حاجرہ نے کی تھی اس سعی اور کوشش کی یہ نقل کرتا ہے دوڑتا ہے ہر معتمر اور ہر حاجی اور اس انعام سے جو توقل کا انعام تھا اس سے سیراب بھی ہوتا ہے دیکھئے میں بھائی یہ پورا گھرانہ پورا گھرانہ اور واقعات پڑھئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حاجرہ کو جو اولاد عطا کی اسماعیل علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا رب حبل من الصالحین اللہ تعالی سے کہا تھا لیکن اللہ تعالی نے کہا جنگل و بیابان میں چھوڑو ہماری خوشنودی اسی میں ہے چھوڑ دیا اس کے بعد جب بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَا عُسَّائَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامَنِّي أَدْبَحُتْ فَنْدُرْمَادَ تَرَا یہاں پر دیکھئے حاجرہ علیہ السلام کا جو رول ہے خاص طور سے باپ مکہ میں ہیں اولاد پلسطین میں ہیں اولاد مکہ میں ہیں باپ پلسطین میں ہیں اولاد کہاں ہیں مکہ میں اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے پاس باپ پلسطین میں ہیں کتنی دوری ہے قریب کون ہے بچہ کس کے پاس ہے تربیت کون کر رہا ہے سکھاں کون رہا ہے اس کو سبق کون پڑھا رہا ہے دیکھئے میری ماں اور بہنوں آج ہم بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں آج بچوں کو ماں بہنیں کیا سکھا رہی ہیں آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھئے ان کو سکرین پر کون سا بٹن دبانے سے کیا جو ہے آئے گا سامنے ان کو معلوم ہے وہ اپنی توتلی دبان سے یوچوب 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 بول رہے ہیں لگتا ہے یوسف بول رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ یوٹیوب بول رہے ہوتے ہیں دیکھیں آج تربیت کا کیا عالم ہے ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنی اولادوں کو ماں نے کیسی تربیت کی تھی حاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی کہ جب والد صحابہ آ رہے ہیں ایک موقع پر خواب دیکھ کر آ رہے ہیں بیٹے خواب میں دیکھا ہے تم کو دباہ کر رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا مشورہ ہے اور پوچھ کیوں رہے ہیں ہمارے والدوں کی طرح ہمارے دور کے جو باپ ہیں ان کی طرح نہیں کہ بیٹے نے اگر رضا مندی کا ادھار کیا تو عمل کریں گے اور بیٹے نے ہوں ہاں کیا تو بیٹے کے ساتھ خود بھی بڑھ جائیں گے حجر کی نماز کو چل بیٹا ازان ہو گئی چل بیٹا بیٹے نے ہوں ہاں کیا تو ٹھیک ہے تُو نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا لے لحاب اڑا کر باپ نے سلا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیوں کیا اِنِّ اَرَابِ الْبَنَا مَنِّيَتْ بَحُقْ مفصلین فرماتے ہیں اس لئے پوچھا کہ بچے کے پائے سباق میں تھوڑی سی لغزش پائیں اگر استقامت میں کمی پائیں بچہ اگر اللہ کی راہ میں دبا ہونے کو تیار نہ ہو اس کو تیار کریں لیکن ایسی نوبت آئی بچہ ایسا تربیت یافتہ ہے بچے کی ایسی تربیت کی گئی ہے کہ بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابباجان وہ چیز کر گزریے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے بلکہ بچہ کہہ رہا ہے اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ آپ اس کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے بچے کو پتا ہے کہ اببا کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے تربیت کس نے کی تھی اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من السابرین آج بڑے بڑوں کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا مولوی صاحب کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا تاجیروں کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا آپ آج یہ شام کو آپ کا کام ہو جائے گا پرسوں کر دیتا ہوں کل کر دیتا ہوں کھوٹی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا لیکن یہ چھوٹا سا بچہ یہ کہہ رہا ہے سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من السابرین ابباجان آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والا پائیں گے میں سبر کروں گا جب آپ مجھے دبا کریں گے یہ ہے تربیت میرے بھائیو یہ ہے تربیت میری بہنوں کہ کس طرح حاجرہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور عبرائیم علیہ السلام کو فکر کیا ہے عبرائیم علیہ السلام کی فکر کیا ہے ہم لوگ آج شیفٹ ہوتے ہیں شیٹل ہوتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں مختلف اسطلاحات ہیں نا شیفٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں کسی اور مقام پر سیٹل ہو رہے ہیں سیٹل اوہو کیسا ماہول ہے وہاں کا ارے ہسپیٹل in my building بس ٹینڈ ویری نیر وائی ریلوے سٹیشن ورکنگ ڈسٹنس مارکیٹ بلکل قریب مسجد مسجد تو نہیں ہے مسجد ہونے سے ڈسٹرب ہوتا ہے بڑے بڑے ٹرمپٹان لگاتے ہیں لوگ نیند خراب ہو جاتی ہے ڈسٹرب ہوتا ہے کبھی بات کرتے رہو موجین صاحب ازان دے دیتے کبھی مہمال آئے ہیں کچھ معاملہ چلتا رہے ہیں موجین صاحب ازان دے دیتے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے باقی ساری چیزیں نیئر بائی ہیں واکنگ ڈسٹنس پر ہیں مسجد کا پتہ نہیں ہے لیکن وہاں کچھ سارے آسائش کے سامان ہیں مسجد کی کوئی خبر نہیں وہاں پر زندگی بچانے کا کوئی سامان نہیں ہے لیکن فکر ہے میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لاکر آباد کیا ہے کیوں ربنا لیقیم الصلاح تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں آج کتنی فکر ہے آسائش ساری ہے گھر میں سارے آرام کے سامان ہیں لیکن صلاح نہیں اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تیرے محترم گھر کے پاس لاکر آباد کر دیا نمازی ہو جائیں دعا بھی ہو رہی ہے رب جعلی مقیم الصلاح ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا یہ سارے میرے بھائیوں ہمارے لئے یہ اسوا ہیں عبرائیم علیہ السلام عبرائیم علیہ السلام کے ساتھ ہی عبرائیم علیہ السلام کے گھرانے والے اسوا ہیں ہمارے لئے قدوا ہیں یہ ہے میرے بھائیوں اور پھر دیکھیں آپ توقل کا انعام مزید اللہ نے کیا دیا اللہ کی فرماورداری کا انعام کیا ملا کہ پہلا بیٹا تو مانگ کر ملا ہاں بڑھاپے میں ملا پہلا بیٹا مانگ کر ملا دوسرا بیٹا بغیر مانگے ملا کہیں نہیں ملتا ہے قرآن کی آیات میں کہ عبرائیم علیہ السلام نے عصاق علیہ السلام اللہ سے مانگے ہو یا مانگنے پر ملا عمر مزید پڑ گئی عمر زیادہ ہو گئی اور بیوی بیوی بھی بھوڑی ہے بانج بھی ہے کچھ روایات کے مطابق اور فرشتے دوسرے بیٹے کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں پڑھئے قرآن کو میرے بھائیو ہمارے گھروں میں میرے یہاں بیٹا ہوگا میں تو عجوز ہوں بوڑی ہو چکی ہوں میرے شوہر بہت زیادہ بوڑے ہو چکے ہیں کیسے ممکن ہے عطا جبین من عمر اللہ اللہ کے فیصلے پر تم کو تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید دوسرے مقام پر دیکھئے دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بیان کیا ہے اپنے کلام میں ماں کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو یقین کیسے جلا جا رہا ہے کہ ماں سن لے ابھی سے نام بنام سارے معاملات ہم لے کر آئے ہیں تیرے یہاں لڑکا ہوگا اس کا بھی نام ابھی سے اللہ نے بیان کر دیا ہے اور لڑکے کے یہاں جو لڑکا ہوگا یعنی تیرے یہاں جو پوتا ہوگا تیرے بیٹے کو جو بیٹا اللہ دا کرے گا اس کا بھی نام ابھی سے سن لے تیرے یہاں بیٹا ہوگا اس کا نام بیٹا ہوگا بیٹے کے یہاں بیٹا ہوگا اب تو یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا یہ میرے بھائیوں پورا گھرانا ہاں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ نے نکل کیا ہے الحمدللہ اللہ وحب علی علی القبر اسماعیل وعساق ان ربی لسمی الدعا ساری تاریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مجھے دو دو بیٹوں کا باپ بنایا بڑاپے میں آج ماں کو اولاد نہیں ہوتی تو بشاری دھاگہ باننے جاتی ہے وہ شیرنی جا کر کے حضرت کو چڑھاتی ہے وہ ناریل جا کر کے پھوڑتی ہے ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے ہماری مانتا نہیں ان کی تالتا نہیں یہ عقیدہ ہے آج مسلمان بھائیوں کا بھی اور بہنوں کا بھی کتنی بہنیں ہیں جو مسئیبتوں میں کہاں کہاں جاتی ہیں ساتھ جمعیلات بلان جگہ چلے جاؤ تمہاری گودھ ہری ہو جائے اچھے اچھوں کی گودھیں ہری ہو گئیں ساتھ جمعیلات ساتھ جمعہ کیوں نہیں جمعیلات کی تو کوئی پدیلت شریعت میں ہے ہی نہیں جمعہ کی پدیلت ہے جمعیلات کتنی پدیلتیں اللہ کے رسول صاحب روضہ رکھتے تھے یہ پدیلت ہے اپنی جگہ پر مسلم جمعیلات کو جاؤ مسلمان جمعیلاتی ہو گیا اور داگے باندھ رہے جاگے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے شیخ سمجھائیے کچھ ہم کو ہم آئے ہیں وہی سے دھونتے دھونتے بھٹکتے بھٹکتے ایک دور تا ہم بھی قوالیاں گایا کرتے تھے بھردو جھولی میری یا محمد لڑ کر میں نہ جاؤں گا کھالی زندگی کی آخری قوالی صابری برادرز کی میں نے گائی تھی کہ آپ تابہ رسالت مدینے میں ہے اور کرنج جگمگاتی ہے اجمیر میں اور وہ پورا ایک بانج عورت کا واقعہ اس قوالی کے اندر ذکر ہوا کہ اس بانج عورت کی گود کو حضرت نے ہری کر دیا ہاں موقع نہیں ہے کہ آپ کو قوالی سناؤں ورنہ نقلِ کفر کفر نباشت کے طور پر آپ کو سنا سکتا تھا کہ آج مسلمانوں کے درمیان کیسی بدعقیدگیاں قوالی کے در یہ پھیلائی جا رہے ہیں ہاں آخر میں کہتا ہے آخری کلمات سنا رہا ہوں نقلِ کفر کفر نباشت جو دعاوں سے خواجہ کی پیدا ہوا دیکھ اس کو جلاتی ہاں دیکھ اس کو جلاتی کیسے پھر بھلا دیکھ کیسے جلاتی اسے پھر بھلا آنچ اس پر نہ آئی خدا کی غسم رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم واقعہ یہ کہ عورت بانچ تھی خواجہ صاحب نے اولاد دی اور جب وہ آئی ان کے در پر تو سہلی اس کے ساتھ میں تھی سہلی کے گوز میں بچہ تھا سہلی کے گوز سے بچہ جو ہے دیکھ میں گر گیا اور اس کے بعد یہ رو رہی ہے پیٹ رہی ہے واسطے دے رہی ہے شبیر و شبر کے لیے معصوم ازغر کے لیے سجدے میں جو سر کٹ گیا لِللہ اس سر کے لیے رکھ لو پھر لاج دکھیا کی خواجہ پیا تو آخر میں کہتا ہے ساری شرکیات اور کفریات بیان کرنے کے بعد کہ جو دعاوں سے خواجہ کی پیدا ہوا دیکھ کیسے جلاتی اسے پھر بھلا آج اس پر نہ آئی خدا کی قسم رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ جو نظر روز آتی ہے اجمیر میں حافتہ بے رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگ آتی ہے اجمیر میں میں سوچتا ہوں اگر اس حالت میں میں مر جاتا تو میرا ٹھیکہ نہ کیا ہوتا اللہ نے اس قابل کیا کہ آپ کے سامنے میں پہنچوں اور توہید کی باتیں بیان کروں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ شرکیات ہیں جو آج مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں صبح صبح سب سے پہلا کام اگر وہ تلاوت سنے گا شیخین کی شیخ اسدیس اسشورین کی تو دوسرا کام ہوگا کہ وہ کوالی بجائے گا کعبہ جکا ہوا ہے محمد کے شہر میں کعبہ کو بھی جھکا دیا ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے شیخ ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ لیا کعبہ کا کعبہ دیکھو عوض باللہ اللہ حفاظت فرمائے یہ ساری بدقیدگیاں ہیں جو مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لئے درس ہے ہمارے بھائیوں کے لئے ہم سب کے لئے درس ہے کہ اگر اللہ نے لاولد رکھتا ہے وہ اولاد مانگو جو اللہ سے مانگو جیسے عبراہیم علیہ السلام نے مانگا عبراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تعالیٰ سے ہاں عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا بڑھامے میں مانگا ایک نہیں دو دو اللہ نے عطا کیے زکریہ علیہ السلام نے مانگا اللہ سے ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور نام اس کا بھی اللہ نے پہلے اسے ہی بیان کر دیا اور فرمایا کہ ایسا نام دے رہے ہیں زکریہ تمہارے بیٹے کا نام یاہیہ ایسا دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کا نام یہ رکھا ہی نہیں گیا کسی کو اس نام سے پکارا ہی نہیں گیا اولاد نہیں ہیں تو اللہ سے مانگیں یہ درس ہے ان واقعات میں میرے بھائی کسی طرح آپ دیکھئے اور اللہ تبارک وطالہ نے مثالی خواتین مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی ماں کا قول ذکر فرمایا قرآن میں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے رب العالمین سے نظر مانی کہ جو مجھے اولاد ہوگی اس کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی تیرے لئے اس کو میں وقت کر دوں گی اللہ تعالی نے بیٹا نہیں اتا کیا بیٹی اتا کی لیکن مریم علیہ السلام کی ماں اپنے قول پر قائم رہی اور ان کو اللہ تعالی کے لئے وقت کر دیا تفصیلات پڑھئے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے کلام میں کہ مریم جو تھی وہ ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی ذکریہ علیہ السلام خالو تھے اور جب بھی ذکریہ علیہ السلام آتے ان کے عبادت کے مقام پر جو مہراب تھا وہاں پر جاتے داخل ہوتے تو دیکھتے کہ رزق رکھا ہوا ہے سردی کے موسم میں گرمی کے پھل گرمی کے موسم میں سردی کے پھل رکھے ہوئے ہیں دیکھ کر تعجب کرتے یہ کرامت تھی مریم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے اس کرامت سے نوازہ تھا مریم علیہ السلام کو جب دیکھتے تو سوال ایک دن کر لیا یا مریم انا لکی ہادا یا مریم انا لکی ہادا یہ کون کس نے دیا تم کو مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا باہر تو کہیں یہ پھل نہیں ہے تمہارے پاس کیسے موجود ہے گرمی ہو رہی ہے سردی کا پھل کھا رہی ہو سردی کا موسم ہے گرمی کا پھل کھا رہی ہو ہمارے گھر میں کوئی پوچھے یہ کون لاکے دیا یہ کون لاکے دیا کبھی یہ نہیں بولتے اللہ کا فضل ہے اللہ نے دیا ارے وہ فلانے احسان کیا تو ہوا نہیں تو کان سے ہوتا وہ فلانے دیا تو کام بنا نہیں تو کان سے بنتا مریم کہہ رہی ہے قالت ہوا من اندلہ کہا یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا رزق کے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہاں رزق کا معاملہ ٹیبل پر نہیں ہے ایک صاحب کی دکان پر گئے تو ٹیبل پہلے ایسا رکھا ہوا تھا کاؤنٹر ابھی ایسا ہو گیا جیسے شیخ کے سامنے ہے پوچھا گیا صاحب پہلے تو کاؤنٹر ایسا رکھا ہوا تھا آج کاؤنٹر ایسا کی ہو گیا کچھ سیٹنگ آپ نے کی ہے دکان کی وہ کہا نہیں ایک صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی روزی ٹیبل ایسا ہونے کی وجہ سیدھی نکل جاتی ہے ایسے رکھو گے تو روزی رکھ جائے گی واہ کیا بات ہے ٹیبلوں پر معاملہ ڈیپینڈ ہو گیا ہے روزی کا ہاں اور آدمی کو سب سے زیادہ ٹینشن اگر ہے تو روزی کا ہے عبادت نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا اللہ کی فرماورداری نہیں کرتا ٹینشن ہے روزی کا اللہ نے جہاں بھی عبادت کا تذکرہ قرآن میں کیا روزی کا معاملہ کلیر کر دیا ہاں ما خلقت الجن والانساء اللہ لیابدون ما ارید منکم من رزق وما ارید ان یدعمون ان اللہ ہوا رزا عبادت کا تذکرہ کیا نماز کا معاملہ کلیر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے خود بھی اس کی پابندی کیجئے ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے رزق نہیں چاہتے ہم آپ کو عطا کریں گے رزق پڑتے جائیے قرآن کو نماز سے پہلے چھوڑ دو سب معاملے نماز کے بعد پھیل جاؤ اور آخر میں کیا فرمایا وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اُولَهُ وَنِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَا قَائِمَا وَالْمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِ سارے معاملے ہاں اللہ رحم فرمائے تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا اب دیکھئے ان کا توقل ان کا یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ قَالَتْ هُوَ مِنِنْ دِلَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَرْدَكُمْ اِشَابِ غیرِ سارے اس ایک کلمے نے دل کے اندر ایک خیال پیدا کر دیا کہ وہ اللہ جو بے موسم روزیاں دینے پر قادر ہے وہ مجھ کو اولاد نہیں دے سکتا اللہ اکبر مجھ پر بھی سے موسم گزر چکا ہے نا کیا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے حُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ دُرِّيَةً تَيِّبَتًا انہ کا سمیت دعا پڑھو قرآن کو میرے بھائیو اور اس یقین کے ساتھ مانگا تھا زکریہ نے اللہ تُس سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں دو مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما وَذْكُرْ فِلْكِتَابِ مریم مریم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں آپ کیجئے اس کتاب میں کیجئے اور پوری تفصیل میرے بھائیو سورہ مریم پوری موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے اولاد کا معاملہ چل رہا ہے نا بوڑھے عبراہیم کو عطا کیا بوڑھے زکریہ کو عطا کیا اور ایسی کو عطا کیا جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا تم کہاں داگے باننے جا رہے ہو ایک ایسی بندی کو کہ جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے ایسی بندی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے پورا واقعہ پڑی آپ لیکن ہوا کیا عطا اللہ نے کیا حکم اللہ کا تھا فیصلہ اللہ کا تھا لیکن جیسے عام دنیا کا رواج ہے لوگوں نے بدکاری کی تحمت لگائی ایک تو حمل کی تکلیف اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں پوری سورہ مریم کی ابتداء کو آپ دیکھئے ایک تو حمل کی تکلیف بوجھ اٹھانا غمگین ہے کہ قوم کیا کہے گی بغیر نکاح کے بغیر شادی کے اللہ کیسے اولاد ہو گئی اور قوم نے کیا بھی لیکن اللہ تعالیٰ دھارس بنا رہا ہے تمہارے پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو جائے گا اس کا پانی تم پیتی رہنا اور یہ خجور کا درخت ہے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں تم ہلانا بس خجور کے درخت کو خجوریں گریں گی تم اس کو کھانا اور خوش رہنا ٹینشن مت لو آج ہمارے آدانہ ٹینشن مت لو کس نے یہ جملہ ایجاد کیا تھا پتہ نہیں پہلی بار پتہ نہیں کس نے بولا تھا ٹینشن مت لو آج ہر آدمی ٹینشن مت لے بھائی غمگین مت ہو جاؤ فکر مت کرو اور یہاں دیکھئے کتنی بڑی بات ہے خجور کا تنہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خجور کے تنے کو ہلانا بس اور خجور ایسا پھل نہیں ہے املی کی طرح کہ اس کو جھٹکا دے تو گر جائے وہ اپنے خوشے کے ساتھ مضبوطی سے لٹکتا رہتا ہے پھل لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جتنی کوشش تم کر سکتی ہو جتنی صحیح تم کر سکتی ہو کرو باقی سارا ہمارا کام ہے ہاں ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں ہمارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا ہم کریں باقی اللہ بے شوڑ دیں اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے حفاظت فرمائی اور یہ خیال کہ بھئی لوگ بدکاری کی تعمت لگائیں گے ابھی جیسے بچہ پیدا ہوگا سارے لوگ شروع ہو جائیں گے کیا جواب ان کو دیا جائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہنا کہ میں نے چھپ کا روضہ رکھا ہے میں نے بات نہ کرنے کا روضہ رکھا ہے میں تم سے کلام نہیں کروں گی اور دیکھیں کتنا بڑا کمال ہے اللہ کی خدرت کا کہ جو بول رہی ہے جس کی پترت میں بولنا ہے اس کو خاموش کر دیا اور بچہ جو پیدا ہوا ہے ہاں جب قوم آئی تو مدیم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا پہ آشارت علی بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگوں نے کہا رہے یہ گود کا بچہ یہ کیا بولے گا جو بول رہی تھی اللہ نے اس کو چھپ کرا دیا اور جو نہیں بول رہا تھا اس سے اللہ نے بلوا دیا میرے بھائیوں میری مہار بہنوں بے شمار بے شمار دلائل ہیں کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں اور یہ سمجھ لیں ہم ہم اللہ تعالی سے ڈر کر زندگی گزاریں ہماری ماں بہنیں اپنی عصمت کی اپنی عزت کی حفاظت کریں پردے کا خیال کریں دنیا کو چھوڑ دیں اگر ہم پاک ہیں اگر ہم گناہگار نہیں ہیں ہم اللہ کے نافرمان نہیں ہیں لوگوں کا معاملہ چھوڑ دیجئے لوگ تو کہتے رہیں گے مریم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا عائشہ شدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا ہم اگر صحیح ہیں ہم اگر اللہ کے فرما بردار ہیں ہم اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرتے ہیں ہم پردہ نشینی اختیار کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گدارتے ہیں ہم اپنی زبانوں کی اپنی شرمگاہوں کی اپنے جسم کے آزا کی جن کی حفاظت کا حکم دیا گیا حفاظت کرتے ہیں دنیا جو کرتی ہے کرے اللہ ہمارا حمین اللہ ہمارا ناصر اللہ ہمارا مددگار ہوگا دیکھیں آپ یہ واقعات صرف بہنوں کے لئے نہیں بھائیوں کے لئے بھی ان میں دروس ہیں یہ مثالی خواتین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن میں کیا ہے یہ مثالی خواتین اور اس سے پہلے قرآن کی جو آیت میں نے سورة تحریم کی پڑھی اللہ تعالیٰ نے کیا پر وَذَرَبَ اللَّهُمَّ تَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مُرَآتَ فِرَعُونَ یہ بھی مثال ایک مثالی خاتون ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے چابر اور ظالم حکمران کی یہ بیوی ہیں جو اپنے آپ کو ربکم العالیٰ کہتا تھا اس کی بیوی ہیں اس کی شریع کی حیات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمين نے توفیق دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے اور چونکہ شاہی گھرانے کی عورت ہیں جو دیسا درجہ ہے جیسا رتبہ ہے ویسی سزا بھی ہے جیسا درجہ اور رتبہ ہے شاہی گھرانے کی عورت بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی عزیتیں دی جا رہی ہیں چاروں خانے چھت کرا کر کے زمین پر لٹا کر کے پیران مسیبتوں پر مسیبتیں ڈالا ہے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں چھت لٹا دیا گیا ہے عزیتیں دے رہا ہے پیران اتنے بڑے درجے کی عورت آج بھی ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر کوئی مسلمان ہو جائے کوئی کتاب و سنت پر آ جائے کوئی توحید پر آ جائے سزائیں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے بستیاں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں کاروبار و بزنس بند ہو جاتے ہیں لیکن بند اللہ کے ایسے کے جو بلکل ڈٹے ہوئے ہیں استقامت اور استقلال کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہ عورت دیکھیں آپ استقامت اور استقلال کا پہاڑ ہے اور عذیتوں میں بے سبری ناشکری اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کا شکوا کچھ نہیں بس سبر کر رہی ہے اور اللہ تعالی سے رجوع کر رہی ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ تیرے قریب جنت میں مجھ کو گھر عطا کرتے ہیں وَنَجِّنِي مِنْ فِرَاؤُنَا وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فیراؤن سے اس کے مدالم سے ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اللہ تعالی نے اس کی دعا کو سنا اور تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر دکھا تھا اس کا محل دکھا تھا اس کا مقام دکھا تھا زمین پر اس کو عذیتیں نہیں جا رہی ہیں اور آخرت کا محل آخرت کی نعمتی اللہ اس کو دکھا رہا ہے اور وہ مسکر آ رہے ہیں عذیتوں اور تقلیفوں کے باوجود وہ جنت کا محل دیکھ کر کے ہنس رہی ہے تنگ ہو گیا فیراؤن تھک گیا فیراؤن میرے بھائیو ایمان ایسی چیز ہے کہ آدمی میں استقامت استقلال پیدا کرنے والی چیز ہے ایمان عمر رضی اللہ عنہ اپنی لونڈی کو مارا کرتے تھے اور مارتے 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 رکتے کہتے اس لئے نہیں رکا ہوں کہ تجھ پہ ترس آگیا ایمت تھک گیا ہوں مارتے مارتے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ان کا آخہ کتنی عذیتیں دیتا تھا تھک گیا تھا عذیتیں دیتے دیتے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ہاتھ تجھ کو فروت کر دوں بیٹ جالوں تجھ کو گلام بنا کر ایمان میرے بھائیو استقامت اور استقلال پیدا کرتا بندے کے اندر بندے کو سبات قدمی حاصل ہوتی سبات حاصل ہوتی یہ عذیتیں برداشت کر رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین اس کو جنت کا گھر دکھا رہا ہے یہ کیسی خواتین تھی میرے بھائیو ان کا صبر ان کا استقلال ان کی استقامت دلیل ہے نمونہ ہے کہ عذیتیں آئیں دنیا میں آزمائشیں آئیں یہ نہیں کہ جزا فضا میں لگ جائے بندہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ میرا کیا قصور ہے کس گناہ کی سزا مجھ کو مل لی یہ میرے بھائیو قرآن میں واقعات محفوظ ہیں ان کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے اندر بھی استقامت اور استقلال پیدا ہو ہمارے اندر بھی دین پر ثابت ختمی کا معاملہ پیدا ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین کو بھی دیکھیں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورت کون ہے سب سے پہلی شہیدہ عورت کیسا صبر ہے کیسی استقامت ہے سمیع رضی اللہ عنہ سارے کے سارے گھرانے والوں کو برہنہ کر کے ایک دوسرے کے سامنے ڈال دیا گیا لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کانوں سے ٹکراتا ہے استقامت بڑھ جاتی ہے سبرن یا آل یاسر موعدكم الجنہ یاسر کے گھرانے والوں سبر کرو میں تمہارے لئے جنت کا وعدہ کروں ایک ساتھ تم سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ گے آپ دیکھئے کیسا صبات ہیں ام سلیم کو پڑھئے ہماری بہنیں آج ان عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں اپنی زندگیاں ان کی زندگیوں کے مطابق کریں یہ ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ مسلمان ہو گئی ان کے شوہر جو ہیں حنس رضی اللہ عنہ کے والد مالک وہ ایمان نہیں لائے کہا کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا اور میرا رشتہ قائم نہیں لے سکتا مالک ایمان نہیں لائے چھوڑ دیا الگ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد عرب کے ایک بڑے آدمی نے شریف آدمی نے مالدار شخصیت نے نکاح کا پیغام دیا نام ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہارے جیسے شریف آدمی کا رشتہ ٹھکرایا تو نہیں جا سکتا لیکن تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں میں مومنہ ہوں اور تم کافر ہو کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں مسلمان ہو جاؤں تو کہا کہ تمہارا اسلام لانا یہی میرا مہر ہوگا میں کوئی مہر تم سے نہیں لوں گی تمہارا اسلام قبول کرنا یہی میرا مہر ہوگا آج مہر کے معاملے میں دیکھئے کہاں کہاں کیا کیا چکر ہوتے ہیں شادیوں کے معاملے دیکھئے کسی کو پہچاننا ہے آپ کو کتنا بڑا سلپی ہے کتنا بڑا اہل حدیث ہے کتنا بڑا مسلمان ہے تو اس کی شادی دیکھو جائے سارا پتا چل جائے گا کتنا پابندے قرآن حدیث کا بار بار قرآن کا حوالہ حدیث کا حوالہ اس کو شادی میں قرآن حدیث نہیں نظر آتا ہے اس کو ڈیکوریشن میں قرآن حدیث نہیں نظر آتا ہے اس کو جب ویڈیو گرافی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی عورتوں کو اس کی رشتدار عورتوں کو اس کی بیٹیوں کو اور دوسری عورتوں کو جھانک جھانک کر کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے کے ساتھ تو یہ خوش ہوتا ہے اور جب وہ مستندے لوگ جو گھور گھور کر الگ الگ طرح کے پوزس لے رہے تھے اس کی رشتدار بچی اور عورتوں کی جب وہ ہاں رخصت ہونے لگتے ہیں تو اپنی اپنی پرائیویٹ پاکٹ سے قرارے قرارے نوٹ نکالتا ہے اور عجیب طرح کی مشکرہات کے ساتھ this is a tip from my pocket جو آپ کا fix ہوا ریٹ you will get it afterwards کیا ہوگا اس کا حال یہ خوش ہو رہا ہے یہ جو میں دے رہا ہوں اپنی جیب سے یہ tip ہے تم نے میری بیوی کو گھورا میری رشتدار عورتوں کو گھورا میری بیٹیوں کی الگ الگ پوزس لیے ہر نوالے پر ایک پوز لیا ہر میٹھے پر ایک پوز لیا ہر ڈرنگ پر ایک پوز لیا میں نے پہنٹالیس ڈش رکھے تھے جو 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 ڈش لیتی تھی عورت اس کے پوزس تم لے لیے اس کا یہ حق الخدمت لے کر جاؤ اور اصل جو تمہارا fix ہوا ہے وہ you'll get it afterwards by check okay please to meet you ہاتھ ملاتا ہے سر پہ نماز کا نشان بھی ہے چہرے پہ داڑی بھی ہے پجاما بھی ٹکھنے کے اوپر ہے لیکن راضی ہے کہ عورتوں کو آ کر کوئی گھورے صرف گھورے نہیں بلکہ جس طرح چاہے پوزس لے کر جائے اور اپنے مستنڈے مردود ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پھر سکرین پر جیسے چاہے دیکھے یہ خوش ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم پرمائے یہی کہہ رہا ہوں اگر دیکھنا ہے کتنا پکا میاں بھائی ہے یہ کتنا پکا مسلمان ہے کتنا پکا سلپی اور الہدیس ہے ہاں عورتیں کھلا رہی ہوتی ہیں مولی صاحب کھا رہے ہوتے ہیں ہاں کون ہے ٹیبل پر کون ہے لیڈیز کھلا رہی ہیں مولانا صاحب کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آ رہا ہے اور مولانا صاحب بڑے انہماک کے ساتھ کھا رہے ہیں ان کی دکتی رکھ ممبر پہ تو پھڑکتی ہے ہاں ان کی غیرت کی رکھ جو ہے غیرت کی رکھ دکتی رکھ نہیں غیرت کی رکھ ان کی ممبر اور محراب میں تو پھڑکتی ہے لیکن شادی کے حال میں انہیں غیرت نہیں آتی ہے اللہ میری قوم کو ہدایت دے تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ان خیر کی باتوں کو سننے کے لیے اور ہماری ماں وینوں کے لئے خاص صور سے ام سلیم رضی اللہ عنہ انہا کی صیرت ان کا کردار آپ دیکھئے کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو تمہارا اسلام ہی میرا محر ہوگا اللہ کے نبی کے پاس گئے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد نکاح ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین نے اولادوں سے نبادا پھر واقعات آپ پڑھئے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں ام سلیم کو درد اٹھا حاملہ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ میں مدینہ میں داخل نہیں ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا اللہ تعالی ایسی کوئی سبیل پیدا کر دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو جاؤں کیوں؟ اس لئے بیوی کو درد اٹھا ہے سہرا میں کوئی ساتھی نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے اور میاں اور بیوی سے دونوں تنہا ہیں اللہ تعالیٰ نے مدد کی دعاوں میں دیکھی اثر ہوتا ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے یقین کرتے ہوئے کہ وہ قبول کرنے والا درد رک گیا مدینہ پہنچے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ایک اولاد اللہ نے ایسی دی کہ بڑا پیارا تھا بڑا چہیتا تھا ابو طلحہ رضی اللہ انہوں کا وہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا ابو طلحہ آتے ہیں تھکے ہارے اور آ کر کے پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے کہتی ہیں بچہ پہلے سے بہت اچھا ہے جو تقلیب تھی بچے کو وہ نہیں ہیں ابو طلحہ کو تسلیح ہو جاتی ہے دیکھئے کئیسی سابرین یہ عورت ہے آج کی عورت کے بچے کا اگر انتقال ہو جائے تو وہ کیا کر دیئے گھر کا کیا حال بناتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے شوہر تو وہ کیسا غمگین کرتی ہے لیکن یہ عورت کئیسی سابرین عورت ہے یہ ام سلیم جس کا نام ہے گھر میں بچے کی لاش ہے شوہر آتے ہیں بچہ پہلے سے بہت اچھا ہے آرام میں ہے تکلیف ختم ہو گئی کھانا کھلایا اس کے بعد بناو شنگھار کیا اس کے بعد جیسے میاں بی بی کی ملاقات ہوتی ہے ملاقات ہوئی ابو تلہا سیر ہو گئے تو اب بیٹھ کر کے سوال کرتی ہیں سوال کا انداز یہ کہ کتنا پیارا ہے جب آپ بتائیے کہ اگر کسی نے کوئی چیز ہم کو امانت کے طور پر دی ہو اور وہ دوبارہ اس کو مانگے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے آج کا مسلمان ہوگا تو کیا کہے گا کس کا دیے جو ان کا دیں گے رہے چپ اتتو کا دبائے ابھی اس کا دبائے تو کیا ہے مسلمان کو آج لام زر لے معلوم ہے دال در دے نہیں معلوم ہے پہلے مسلمانوں کی امانت داری کی مثالیں دی جاتی تھیں اور آج سب سے بڑا خائن اگر ہے تو مسلمان ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہا اس کو امانت لوٹا دی نہیں چاہیے جس کا حق اس کو دے دینا چاہیے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اولاد وہ بچہ جو آپ کو بہت عزیز تھا بہت پیارا تھا وہ اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس اللہ تعالی نے اسے لے دیا اللہ اکبر کیا سبر ہے دیکھئے کیسا سبر ہے اس کے بعد ناراض ہو گئے ابو طلح اللہ کے نبی کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آج کی اس رات میں تم لوگ ملاقات کیے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی ملاقات کیے تھے اللہ تعالی آج کی اس رات میں تم کو برکت عطا فرمائے اللہ تعالی نے وہ بیٹا عطا کیا اس رات کی ملاقات کے بعد اور اسی بیٹے کی نسل سے اس کے بعد جو پیدا ہوئے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ اسی نسل سے پیدا ہوئے برکت کی دعا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روایت کے اندر آتا کہ اللہ تعالی نے نو یا دس بیٹے ان کو عطا کیے اور بڑے بڑے دین کی عالم کتاب و سنت کی عالم ہو یہ سبر کا بدلہ تھا میرے بھائی یہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں ایک وہ حفشی عورت کا واقعہ بھی سامنے ہے کہ جو اللہ کے نبی سے آکے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مجھے مریج کا دورہ پڑتا ہے آپ دعا کریں میرے لئے کہ اللہ تعالی میری بیماری کو دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے سامنے دو چیزیں رکھ رہا ہوں دعا کرتا ہوں تیرے لئے اللہ تعالیٰ تیرے بیماری کو دور کر دے گا اور دوسرے یہ کہ میں یہ تجھ سے وسیعت کرتا ہوں تجھ کو کہ سبر کر اس بیماری پر مرگی کے دورے پر سبر کر اللہ تعالیٰ اس کے بلدے دو جرنت تطا کرے گا ہماری بے سبری کا عالم کیا ہوتا ہے مولانا جرنت دیکھیں گے بعد میں عمل کر لیں گے ابھی آپ ذرا دعا کر دیجئے بس بیماری دور ہو جائے آج تو کیا کیا کر لیتا آدمی اچھا ہونے کے لئے تکلیت دور کرنے کے لئے شرک کر لیتا ہے کفر کر لیتا ہے کہاں کہاں چلا جاتا ہے جو جو حضرت کہتے ہیں وہ وہ سب کرتا ہے دھر اللہ کے نام پہ جانور بھی دیبا کر دیتا ہے اور کیا کیا کر دیتا ہے لیکن یہ بندی اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں تو میں سبر کروں گی آپ سوچیں مرگی کی بیماری کیسی ہوتی ہے دورہ پڑھتا ہے تو مقام نہیں دیکھتا دورہ کہ یہ آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے راستے کے بیچ میں ہے گندگی کے پاس ہے کہیں بھی ہے دورہ پڑھ جاتا ہے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں تو میں سبر کروں گی لیکن آپ میرے لئے اتنی دعا کر دیجئے بیماری کی حالت میں فکر دیکھئے جب میں گرتی ہوں مجھے دورہ پڑھتا ہے تو میرا کپڑا ہڑ جاتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اللہ کے نبی اتنی دعا کر دیجئے کہ دورہ مجھے پڑھے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں میرا سطر نہ کھل جائے چھپانے والا جسم کا حصہ نہ کھل جائے ایسے تو عورت سارا کا سارا اس کا جسم عورت ہے اس کا سطر پورا کا پورا جسم ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں بے پردہ نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا دیا دیکھئے تندرست عورتوں کا کیا حال ہے بے پردہ نظر آئی جو کل چند بی بی آ اکبر زمین غیرت قومی سے گل گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہو کیا ہوا کہنے لگی کہ اکل پہ مردوں کی پڑھایا کچھ تو بیچاری سیرے سے کرتی نہیں ہے اور کچھ ایسا پردہ کرتی ہیں کہ ہر ڈیزائنر ان کے پیچھے گھومتا رہتا ہے کہ میرے پروڈکٹ کے لئے نیا میرے کو ایک نئی ڈیزائن مل گئی ایسے ڈیزائن والے برکھے ایسے ڈیزائن والے نقاب پہن کر ہماری بہنیں گھومتی ہیں کہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے کہ نیا کوئی نئی ڈیزائن والا یہ تو نظر آ رہا ہے میرے نیا پروڈکٹ بنانے میں مجھے آسانی ہو جائے پردے کا جنازہ نکل رہا ہے یا تو ایسا چست ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق کہ آپ نے فرمایا تھا دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے قیامت سے پہلے دو قومیں ہوں گی جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے ان میں سے دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی تھی کہ کچھ عورتیں ہوں گی کچھ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برنا ہوں ان کا کپڑا اتنا پتھلا اور باریک ہوگا کہ ان کا جسم نظر آئے یا ان کا کپڑا ایسا چست ہوگا کہ آزا جو ہے اس کے جسم کے پورے نظر آ رہے ہوگی ظاہر ہو رہے ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکے گی جبکہ جنت کی خوشبو دور تک پھیلی ہوئی ہوگا تو میرے بھائیوں ایک عورت ہے بیمار ہے مریضہ ہے اس کے باوجود اس کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے پردے کی فکر کر رہی ہے ایک کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں باتیں بہت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم سب صحابہ اور صحابیات کے طریقوں پر عمل کریں اور جو خاص طور سے انوان ہیں خواتین کے لئے مثالی خواتین کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کے طریقے پر عمل کریں ان کی زندگیوں کے مطابق زندگیاں گزاریں اللہ تعالی ہمارے اندردینی غیرت حمیت پیدا فرمائے ہم سب ہمارے جوانوں کو اللہ اپنی جوانیوں کی قدر کی توفیق دے اور ہماری بہنوں کو اللہ تعالی اپنی عفت و عصبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے فتنوں سے جو آج رونما ہو رہے ہیں جنم لے رہے ہیں پھیل رہے ہیں ہر طرح کے فتنوں سے چاہے وہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہو چاہے وہ فیس بک کا فتنہ ہو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر فیس بک پر کچھ الٹا شدہ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہوگی اور آپ کو اس کتاب میں جو کچھ موجود ہوگا اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جانے والا ہے اللہ تعالی اس طرح کے تمام فتنوں سے ہماری فادت فرمائے زندہ رکھے اپنے رضا کے ساتھ زندہ رکھے موت دے اللہ اپنی رضا والی ایمان والی موت نصیح فرمائے ہمارے اس پروگرام کو اللہ تعالی قبول فرمائے آپ تمام حضرات کے آنے کو جمع ہونے کو ہم سب کے کہنے سننے کو اللہ تعالی قبول فرمائے ہماری بہت ساری پہنیں اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اپنی مسروفیات کو ترک کر کے اس طرح میں شریک ہوئی ہیں اللہ تعالی ان کے قدم قدم پر ان کو نیکی عطا فرمائے قدم قدم پر درجات کو بلند فرمائے اور قدم قدم پر اللہ سبحانہ وتعالی خطائمہ فرمائے ربنا تقبل مننا انکانتا سمیلالیم و تبالینا انکانتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی اللہ علیہ خیر قلقی محمد والی وآلہ صاحب اجمہین و السلام علیکم